السلام علیکم آج مجھے اس موضوع پر لبکشہ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے نماز کی اہمیت نماز فارسی زبان کا لرز ہے عربی زبان میں نماز کے لئے صلاح کلاح استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی دعا کرنا کے ہیں نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اور نماز قائم کرو اور زکاق دا کرو اور رکو کرنے والے کے ساتھ رکو کرو نماز کے علاوہ جسے ہی تمام عبادت ہیں جیسے کہ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فارض ہے روزہ بھی مسلمان مثال میں ایک مہانہ فارض ہے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اگر مسلمان جہاں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو اسے نماز کائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے حساب دیا جائے گا جو شخص جہنم میں جائے گا اس سے ہی سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے نماز کائم نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نصیت بھی یہی تھی کہ اپنی نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو ہم پر پاچ وقت کی نماز کائم کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم کائم کریں شکریہ